ہم ابھی ایک سیل کا آنترک پرتیرود یاد کرنے کے لیے آدھین کر رہے ہیں تو اس کے لیے ہم نے جو ہے یہ یہ ایک پریپت بنا رہے ہیں جس میں یہ سیل ہے یہاں پر سیل بتایا ہویا ہے اور ایک یہ ریجسٹنس ہے اس ریجسٹنس کا معنی یہاں پر چار پوائنٹ سات اوم لکھا ہویا ہے اس کو ہم ملٹی میٹر سے ناپ لیتے ہیں ناپو اس کو ہاتھ سے پکڑ کر چاہتے ہیں کلو اوم اوم اور یہ ریڈنگ جو ہے چار پوائنٹ ایک اوم اس ریجسٹنس کا معنی تو اس ریجسٹنس کا معن چار پوائنٹ ایک اوم تو سیل سے مائنس کا تار ہر رنگ کا تار آیا پھر یہ ریجسٹنس میں گیا ریجسٹنس کا تار جو ہے ایمپئر میٹر میں گیا ایمپئر میٹر کے مائنس میں اور پھر یہ جو لال رنگ کا تار جو ہے لال رنگ کا تار یہ لال رنگ کا تار جو ہے وہ سہل کے عام پلس میں لگائیں گے اور ریجسٹنس کو ہم یہاں مائنس میں لگائیں گے اس سرکٹ کے انہوں سارے تو اب جو ہے دھارہ اس وقت جو دھارہ ہے دھارہ کتنی جاری ہے ریڈنگ پڑھ کے بتاؤ اچھی طرح لگا کے رکھو جوڑ سے دبا کے رکھو تو 2.2 اور اس کے بعد 2 کھانے 0.24 ایمپیر اب وولٹیج ناپ کے بتاؤ ریجسٹنس کے اکروس وولٹیج ناپ ہو وولٹ میٹر کی ریڈنگ مجھے دکھنے چاہیے 0.988 وولٹ 0.988 وولٹ اب سیل کے اکروس وولٹیج ناپ ہو 1.068 وولٹ مائنس بتا رہے تو تمہاری لال لیڈ ادھر لگاؤ 1.69 وولٹ تو سیل کے اکروس ہے ریجسٹنس کے اکروس دوبارہ ناپ دو اچھے در ہاتھ لگاؤ سیل ہے اس میں کرنٹ نہیں آرہا 0.988 وولٹ یہ آرہے ہیں اور دھارہ جو ہے وہ 0.242.24 0.24 ایمپیر اس میں دھارہ آرہا ہے تو اب جو ہے ہم اس کا ہٹاؤو اب ہم اس کا انٹرنل ریجسٹنس نکالیں تو ابھی آف کنڈیشن میں وولٹیج ناپکے بتاؤ اس سیل کے آف کنڈیشن میں وولٹیج جو ہے وہ 1.277 وولٹ ہے آف کنڈیشن میں آف کنڈیشن میں سیل کے وولٹیج وہ 1.277 وولٹیج ہے اور آن کنڈیشن میں 1.068 ہے ہٹاؤو جب ہم نے سیل پہ لوڈ لگایا تو 1.068 وولٹیج ہے تو باقی جو بچے وولٹیج جو ہیں وہ اس کے اندر اگر ہم ایک چھوٹا سا ریجسٹنس بنا دیں تو اس کو ہم کیا کہیں گے انٹرنل ریجسٹنس کہیں گے تو بچے وی وولٹیج یہاں ٹروپ ہو جائیں گے تو 1.277 وولٹیج تو آف لوڈ پر ہے جس کو ہم یہ میں بولیں گے اور یہ پی ڈی کے لائیں گے 1.068 تو یہاں پر اس ریجسٹنس پر 0.209 اس سیل کے اندر ڈروپ ہو گئے اس انٹرنل ریجسٹنس کے اندر تو ہم انٹرنل ریجسٹنس نکالنے کے لئے وی برابر آئی گناہار وولٹیج جو ڈروپ ہوا وہ ہوا ہے 0.209 وولٹ ڈھارہ جو جاری ہے وہ 0.024 ایمپیر کی جاری ہے تو ہم ریجسٹنس کا مان گیاد کر سکتے ہیں اس ریجسٹنس کا مان گیاد کر سکتے ہیں تو آر برابر 0.209 وولٹ بٹے ڈھارہ 0.24 تو ہم 0.209 میں بھاگ لگاتے ہیں 0.24 کا تو اس سیل کا انٹرنل ریجسٹنس جو ہے وہ 0.87 اوم ابھی آرہا ہے اب ہم نے یہ ریجسٹنس جو ہے 4.1 اوم مولڈ ریجسٹنس نہ پاتھا اور اس کے اکروز 0.89 8 اوم تو ہم اس کا وولٹیج اگر نکالنا چاہیں وی ریجسٹنس کے اکروز تو وی برابر آئی گنا آر دھارہ جاری 0.24 اوم گیر اور ریجسٹنس کا مان 4 اوم اوم 4 اوم ہے تو وولٹیج ڈھوپ نکال سکتے ہیں یا کتنا وولٹیج ڈھوپ 0.24 اس کو ہم گنا کرتے ہیں 4.1 اوم سے تو یہاں پر 0.94 آنے چاہی ہیں اور ہم practically بھی دیکھ رہے ہیں 0.88 وولٹ یہاں پر آرہے ہیں یہاں ہمارے کو اس کا ریجسٹنس پتا نہیں مان لو ہمارے کو اس ریجسٹنس کا مان پتا نہیں کیاد کر لیا 0.98 8 وولٹ اور اس میں دھارک جو جاری ہے وہ بھی ہم نے نابلی 0.24 امپیر تو ہم اس ریجسٹنس کا مان نکال سکتے ہیں 0.98 میں بھاگ لگائیں 0.24 کا تو اس ریجسٹنس کا مان جو ہے وہ 4.1 ایک ایک اوم آتا ہے تو ہم کسی ریجسٹنس کو اگر مان نکال نکال ہم اس کے سرن اکرم میں امپیر میٹر لگائیں گے تو ہم اس سیل ریجسٹنس کا مان گیاد کر سکتے ہیں تو ابھی ہم نے اس سیل کا انٹرنل ریجسٹنس نکال جس میں دیکھا کی آف کنڈیشن میں تو 1.277 وولٹ تھے 0.9 voltage اس سیل کے اندر drop ہو جس کو کہتے ہیں internal resistance میں drop ہو گے پھر internal resistance drop ہم نے یہ لگ دیئے اس میں سے دہرہ بیری ہوا ہم نے لگ دی تو r command internal resistance command ہم نے یاد کر لیا 0.87 ہم اس طرح سے ہم کسی سیل کا internal resistance یاد کر سیل سیل